اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کراچی سے خبر ہے لانڈی بابر مارکٹ سبزی مارکٹ کے قریب موبینا پولیس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ملزمان سے اسلحہ برامت بلدیا گلشن خازی آئیشہ مسجد کے قریب نامعلوم سم سے گوری لگنے سے ایک شخص زخمی شناخت احمد کے نام سے ہو گئی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تفصیلات جانے کے بولنی اس کا نمائے دیے ساتھ گجر سے جی ساتھ جی بلکل کراچی کے علاقہ ہے لانڈی تین نمبر جہاں پر سبزی مارکٹ کے قریب یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں دو ڈاکو ہیں وہ زخمی حالت میں یہاں پر گرفتار ہوئے ہیں جبکہ جو دونوں ڈاکو زخمی ہیں ان کو امیلس کے ذریعے جناس پتال بھی منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت علی اکبر ولد سچل کے نام سے ہوئی ہے جس کی عمر تقریباً تیس سال بتائی جاری ہے جبکہ جو دوسرا جو ملزم ہے اس کا نام سحیل ولد مختیار ہے جس کی عمر تقریباً تیس سال بتائی جاری ہے جبکہ دونوں ڈاکو کا جو ہے کرمینل ریپورٹ بھی چیک کیا جارہا ہے جبکہ ڈاکو کے پاس ہے جو ہے وہ اصلہ بھی پولیس نے برامت کر لیا ہے مزید جو پولیس کے جانب سے تفتیش ہے وہ کی جاری ہے جبکہ اس کے بعد قانونی کاروائی بھی کی جائے گی جبکہ دوسری جانب کراچی بلدیا گلشن گلشن اگازی ہے جہاں پر آئیشہ مزید کے قریب ایک نامعلوم سم سے گولی لگنے سے ایک شخص یہاں پر زخمی ہوا ہے زخمی شخص جو ہے اس کو ایمونس کے ذریعے سیویل آسپرل ٹراما سینٹر کی منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو زخمی شخص اس کی شناف جو ہے وہ احمد بل آدم صان کے نام سے ہوئی ہے جس کی عمر تقریباً تیس سال بتائی جاری ہے جبکہ پولیس کے پولیس کی جانب سے یہاں پر مزید جو تفریش کی جاری ہے جبکہ یہ جو گولی لگی ہے نامعلوم سم سے گولی لگی ہے جب تک ابھی تک اس کے جو ہے معاملے کا کوئی ابھی تک جو ہے وہ سلاف نہیں مل سکا ہے جی بہت شکریہ سعاد کو شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے